بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عز و جل ہم صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ پیش کردہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدات یعنی رضائی ماہوں میں حیرت سویبہ رضی اللہ تعالی انہا اور حیرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی انہا ان دونوں کا نام زیادہ مشہور ہے اس کے علاوہ اور کبھی ذکر ملتا ہے مگر ان دونوں کا نام زیادہ مشہور ہے حیرت سویبہ رضی اللہ تعالی انہا ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی تھی اور حیرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی انہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی دودھ پلانا کے لئے اور نبی کریم تقریباً وہاں چار سال تک رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن یہ ہوتا ہے دودھ کا رشتہ یعنی اگر کوئی بچہ کسی کا دودھ پیتا ہے تو پھر اس سے اس بچے کا رشتہ ہو جاتا ہے دودھ پلانے والی کے اولاد اس دودھ پینے والے بچے کے بھائی بہن کہلاتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رضائی رشتہ کہ لیجئے تو اس اعتباس ہے ان دودھ کے اعتباس سے جو رشتہ تھا جو بھائی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ کون کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن نمبر ایک حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ نمبر دو حضرت انیسہ بنت حارس رضی اللہ عنہ نمبر تین حضرت 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 حارس رضی اللہ عنہ ان کو شیمہ بھی کہتے ہیں حضرت حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے تو اس اعتباس سے دودھ کے اشترے سے یہ تینوں آپ کے بھائی بہن ہوئے نمبر چار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ نصب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سوائبہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا ہے اس لئے رضائی بھائی بھی ہوئے یعنی نصب کے اعتبار سے خونی رشتے کے اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے چچا ہیں لیکن دودھ کے رشتے کے اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے بھائی بھی ہیں نمبر پانچ حضرت سلمہ یہ بھی ابو سلمہ ابو سلمہ یہ بھی حضرت سوائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی کریم کے بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن نمبر ایک حیاتہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی کے معزن تھے نمبر دو حیاتہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی کے معزن تھے یہ دونوں مسجد نبوی کے معزن تھے حیاتہ بلال حیاتہ عبداللہ بن ام مکتوم حیاتہ ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجدِ حرام یعنی بیت اللہ کے معزن تھے حیتِ سعاد قرضی رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ مسجدِ قوبہ کے معزن تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معزنین میں سے ان کا نام ان چانوں کا نام زیادہ مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم یوں تو ہر ایک مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور آپ پر غلام ہے اور ہر صحابہ نبی پاک کے خادم ہے لیکن جنہوں نے باقاعدہ خدمت انجام دی اور خدمت کے لئے جو رہتے تھے بطور خادم جن کا نام مشہور ہے وہ یہ ہیں حیرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہ نمبر دو حیرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہ نمبر تین حیرتِ ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہ حیرتِ اقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ انہ حیرتِ بلال بن ربح رضی اللہ تعالیٰ انہ حیرتِ سعد رضی اللہ تعالیٰ انہ حیرتِ ابو زر رضی اللہ تعالیٰ انہ حیرتِ اسلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ انہ حیرتِ معاقب رضی اللہ تعالیٰ انہ حیرتِ ایمن بن عباد رضی اللہ تعالیٰ انہ یہ آپ کے مشہور خادم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہردار نمبر ایک ہیتے سعاد بن معاس رضی اللہ تعالیٰ ان نمبر دو ہیتے عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ ان نمبر تین ہیتے زکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ ان ہیتے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ ان ہیتے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور گزوات جس جنگ میں نبی پاک خود شریک ہوں اسے گزوہ کہتے ہیں گزوہ کی جمعہ ہے گزوات تو ان گزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے نمبر ایک جنگِ بدر جنگِ احد جنگِ خندق جنگِ خیبر فتحِ مکہ جنگِ حنین جنگِ طبوک ان مشہور جنگوں میں گزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اس لئے انہیں گزوات بھی کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خطوط خطوط خط کی جمعہ ہے اے نبی پاک نے اسلام کی دعوت کے لئے کس کس تک خط بھیجا کس کس کو خط بھیجا یہاں اس کا ذکر ہے بنام حرقل اس میں کہیں تلفز ہے اس کو کہیں تک سے پڑھ جاتا ہے یہ روم کا بادشاہ تھا روم کے بادشاہ کو قیسر کہتے ہیں بنام حرقل قیسرِ روم بزدیہ حتِ دحلیہ قلبی حتِ دحلیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی پاک نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف جو ہے اسلام کی دعوت بھیجی تھی بنام اسعما نجاشی یہ حبشاہ کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خط بھیجا بنام خسرُ پرویز یہ ایران کا بادشاہ تھا ایران کے بادشاہ وہ کسرہ بھی کہا جاتا ہے تو بنام خسرُ پرویز کسرہِ ایران بزدیہ حضرتِ عبداللہ بن حضافہ سہمی عبداللہ بن حضافہ سہمی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خسرُ پرویز تک خط بھیجا تھا اسلام کا پیغام بھیجا تھا بنام مقوقس یہ مصر کا عزیز تھا مصر کا بادشاہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرتِ حاطب بن عبی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس تک پیغام بھیجا تھا بنام رواسہِ یمامہ یمامہ یعنی نجد نجد کے رئیسوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا حضرتِ صلید بن عمر عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے حدود کا امیر امیرِ ملکِ حدودِ شام یعنی حارث بن غصانی کی طرف حیرتِ سجع بن وحب الاسدی کے ذریعے خط بھیجا تھا حارث بن غصانی کی طرف حیرتِ سجع بن وحب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خط بھیجا تھا یہ آپ کے خطوط کا ایک مختصر سا کھاکا تھا امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ